اسلام علیکم ویورز آج کی اس نئی ویڈیو میں راولپنڈی اور اسلام آباد کی پہچان سیور فوڈز کے مشہور شامی کباب تیار ہونے کا طریقہ دیکھتے ہیں یہاں شامی کباب ایک خودکار طریقے سے تیار ہوتے ہیں شامی کباب کی ٹکیوں کو پہلے انڈا لگایا جاتا ہے اور پھر اس خودکار مشین میں پہلے سے گرم ہوئے آئل میں شامی کباب کی ٹکیوں کو پکنے کے لئے ڈال دیا جاتا ہے سیور فوڈز کا شامی کباب ڈیپ فرائی کرنے کا یہ طریقہ انتہائی صاف سترہ ہے اس خودکار مشین میں شامی کباب ایک مناسب حد تک فرائی ہوتے ہیں اور مشین کے دوسری طرف ڈیپ فرائی ہو کے نکلتے ہیں ویورز آپ کو بتاتا جاؤں کہ سیور فوڈز کی صفائی انتہائی تسلی بخش ہے خوراک کی کوالٹی پر کوئی کمپرمائز نہیں اور اسی وجہ سے پورے ملک میں لوگ سیور فوڈز کو پسند کرتے ہیں ویورز افتاری کا وقت ہو گیا ہے اور آج ہمارے پاس افتاری میں سیور فوڈز کے چاول اور شامی کباب ہیں تو چلیں سیور فوڈز کے شامی کباب سے روزہ افتار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے اپنا خیال رکھے شکریہ